موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرط العیون ومفرح القلب المحزون فقیح ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی کی کتاب جس کا ہم متعلق کر رہے ہیں آئیے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں آج اس چیز کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا جنت میں دن ہوگا رات ہوگی اگر ہوگی تو کیسی ہوگی کیونکہ جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند ہے اس پر میں آپ کو پہلے بھی درست دے چکا ہوں کہ جنت میں روشنی کیسے ہوگی پر آئیے اس بات کو ذرا کچھ اور کھولتے ہیں اور اس کتاب کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کبھی بھی اندھیرہ نہیں ہوگا اور جس طرح آسمان دنیا کی چھت ہے اسی طرح عرش جنت کی چھت ہے اور عرش نور سے لبریز ہے اور اس کی تخلیخ سبز سرخ زرد اور سفید نور سے ہوئی ہے اور عرش کے نور کے رنگوں سے دنیا اور آخرت میں موجود تمام نوروں کی زردی یعنی کے یلوپن سبزی یعنی کے گریمش سرخی یعنی کے ریڈنیس اور سفیدی یعنی کے وائٹنیس یہ قائم ہیں تو عرش کے نور کے رنگوں سے ہر شیئے کے نور قائم ہے اور دنیا کے سورج میں موجود نور عرش کے نور سے رائی کے دانے کے برابر ہے لیکن جنت میں دن اور رات کی پہچان اس طرح ہوگی کہ رات کے وقت محلوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹکا دیے جائیں گے اور مومن اپنی ازواج کے ساتھ پردے میں اور حرنعین کے ساتھ خلوت و تخلوت و تنہائی میں رات بسر کرے گا اور بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جو تنہائی میں بخشش فرمانے والے مالک و مولا اللہ عز و جل کے مشاہدے میں مستغرق ہوں گے دن ہوتے ہی محلوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں گے فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے پھر حق تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تہائف لائیں گے اور ان کی اولاد بہن بھائی اور رشتے دار ان سے ملاقات کو آئیں گے اللہ اکبر اب اس روایت میں بہت سارے پہلوں پر بات ہوئی ہے اس پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر بات کرنا چاہتا ہوں بہت سارے سوالات اس ایک روایت سے حل ہو جاتے ہیں میں تفصیل میں جاتا ہوں باتوں کو کھولتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی پچھلی ویڈیو پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں میں کہا کہ جو چھوٹی بات کرتے ہیں آپ انہیں سن لیا کریں میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں کہ اگر چھوٹی باتوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو تو وہ یہاں آکے لمبی بات میں سمجھ لیتا ہے اگر آپ کو چھوٹی باتیں پسند ہیں تو آپ پھر ان لوگوں کو سن لیا کریں میں تو اسی طرح گفتگو کرتا ہوں اور اسی طرح درست دیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ باتوں کو کھول کے بیان کرنا تاکہ جس کو سمجھ میں نہ آئے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے اور جس کو سمجھ میں آتا ہے اور تفصیل سے سمجھ میں آ جائے بہرحال اپنے اپنے سمجھ کا طریقہ ہوتا ہے اپنے اپنے سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو میں تو ان سے یہی عرص کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میرا تو یہی طریقہ ہے بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جنت میں رات اور دن تو ہے نہیں سورج اور چاند بھی نہیں ہے تو روشنی میں تبدیلی آ جائے گی اور عرش کے نور سے متعلق بھی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کئی رنگوں کی آمیزش سے بنا ہے اور دنیا کے تمام نور اس نور کے آگے بیکار ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے سورج کا نور بھی اس کے آگے ہیچ ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جنت میں رات اور دن کی پہچان ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نا فجر زہر اثر بغرب عشان اس طرح چاشت کا وقت ہے تمام اوقات جو ہیں وہ جنتی پہچان لیں گے حالانکہ وہاں پہ نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ جو رات کا وقت جنتیوں کے لیے معین ہے اس میں آٹومیٹکلی جو وہاں پہ ان کے پیلسز ہوں گے جو ان کے محل ہوں گے اس کے آگے پردے لٹک جائیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خلوت اختیار کریں گے خاموشی تنہائی اختیار کریں گے اور اپنے ازواج سے اور حور عین سے تعلق قائم کریں گے تو وہ کچھ لوگوں کے دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ سارا وقت شاید یہی چلتا رہے گا بعض غیر مسلم بھی آکے کومنٹس کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے تو ماذا اللہ جنت میں اڈے کھول رکھے ہیں تو یہاں دنیا میں کیوں نہیں کر لیتے استغفر اللہ العظیم وہ جس کا ذہن جیسا گندہ غلیز ہوتا ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے کہ جس کے دماغ جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی سوچتا ہے اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ جنت کیا ہے جسے خبر ہی کوئی نہیں کہ جنت کیا ہے پھر وہ جنت میں بیچ میں سے کوئی درس نکال کے کومنٹ کرتا ہے اس کے دل کا بغض نکالتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس لیے میں نے درس دیا تھے کہ جنت آخر کیسی ہے کیا دنیا کے جیسی ہے اور پھر یہ بھی درس دیا تھے آپ کو کئی دروس میں کہ جنت کی زندگی کیسی ہے اور جنت پاک جگہ ہے تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی گھٹیا خیال ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے پہلے جنت کو سمجھے پھر جنت کی باتوں کو سمجھے اگر اپنے غلیز دماغ کے ساتھ جنت میں دیکھو گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی نہیں اور گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے تو یہ وہ خلوت کا وقت ہے تنہائی کا وقت ہے اس وقت بھی کچھ اللہ کے بندے اپنے رب کی یاد میں ہوں گے تنہائی میں اس مالک کے مشاہدے مستغرق ہوں گے مشاہدہ کر رہے ہوں گے صرف یاد ہی نہیں ہوگی دیکھنا بھی انہیں نصیب ہوگا صبح و شام کا دیکھنے والے ایسے بھی مومن ہوں گے جنت میں جنہیں صبح و شام رویت ہوا کرے گی اللہ کا جلوہ دیکھیں گے اللہ اکبر اچھا پھر جب دن ہوگا تو آٹومیٹکلی محل کے دروازے کھول دیے جائیں گے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور پھر جنت کے پرندوں کا ذکر ہے کہ پرندے چہچائیں گے جیسا صبح ہوتی ہے نا دنیا میں چہچہاتے ہیں جنت میں بھی ایسا ہی انتظام ہے کہ پرندوں کی چہچہات سے جنت کے ماحول میں ایک ایسی خوشگواری وہ تو خوشگوار ماحول ہے لیکن ایک تازگی تازگی میں تازگی اور وہ تازگی بھی کیسی وہ رب ذلجلال کی تزبیح کی تازگی ہوگی کہ پرندے تزبیح بیان کریں گے رب کی دنیا میں بھی کرتے ہیں پر ہمیں سمجھ نہیں آتا وہاں کریں گے سمجھ آئے گی پھر فرشتوں کی آمد ہوگی جنتیوں کو سلام ہوگا پھر یاد ہے پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فرشتے جنتیوں کے لیے پانچ تحفے لے کے آئیں گے پھر اب دروازے کھلیں گے محلوں کے اور فرشتے آئیں گے سلام پیش کریں گے تحفے جو لے کے آئے ہیں ایک ایک نماز کا ایک ایک تحفہ جو روز دینا ہے وہ ہر ایک کے گھر میں پہنچے گا اور پھر کیا ہوگا ان کی اولاد ان سے ملنے آئے گی ان کے بہن بھائی ان سے ملنے آئیں گے ان کے رشتے دار ان سے ملنے آئیں گے تو وہ تمام سوالات جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی بہن سے مل پائیں گے اپنے بھائی سے مل پائیں گے اپنی اولاد سے مل پائیں گے اپنے رشتے داروں سے مل پائیں گے پھپی ہو گئی چاچا ہو گیا مامو ہو گئی خالہ ہو گئی دادی دادا جی ہاں ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ ہوتا علا لیکن افسوس ہے اس شخص پر جو جہنم میں گیا اور ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا اچھا جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو دوستوں سے ملاقات کے بارے میں ایک بات کرلوں پھر آج کا درست کا اختتام کرتے ہیں جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو ایسا تخت اس کو لے کے چلے گا جس کی رفتار آنکھوں کو اچک لینے والی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی تو اب اس سے پتا چلا کہ لوگ اپنے دوستوں سے ملاقات بھی کریں گے اور کس سپیڈ سے ان کی ان کی یہ چیزیں ٹرابل کریں گی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لیمبرگینی چلانی ہے ہمیں بگاٹی چلانی ہے کیوں کیونکہ اس میں اتنا ہورس پاور ہے لیکن جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس میں اس میں لائٹننگ پاور ہے ہورس پاور نہیں یہ لائٹننگ پاور ہے اور وہ برک کی تیزی سے نکلے گی اور بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی بلکہ برک سے بھی زیادہ تیز ہوگی اور جب دل میں کسی دوست کو دیکھنے کی خواہش ہوگی یہ خواہش کی بات کر رہا ہوں ابھی دل میں خواہش ابری ہے کسی دوست کو دیکھنے کی تو وہ تخت اس کو آلہ قسم کے گھوڑے کی رفتار میں لے جائے گا اور دونوں دوست جنت کے میدانوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو معلوم ہوا کہ کبھی دعوتوں میں بھی آپ نے بلالیا دوست آپس میں مل لیے وہاں احتمام ہے کہیں جنت میں ایسے باغات ہوں گے جہاں دوست ملا کریں گے سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں جی دوستوں یاروں سے ہم باہر جا کے ملتے ہیں تو وہاں پر بھی باہر جا کے ملو گے لیکن جہاں بھی جاؤ گے جنت ہوگی جہاں بھی جاؤ گے تمہیں تمہاری نعمتیں ملیں گی تو وہ ان بڑے بڑے میدانوں میں ملاقات کریں گے اور اس کے باغات میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے بہت خوش ہوں گے جنت کے باغات میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے خوش ہوں گے پھر دونوں واپس اپنی اپنی جگہ اپنے محلوں کی طرف لوٹ جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس ایک سمجھ میں ایک صفہ بھی نہیں ہے اس کتاب کا لیکن اس سے بہت ساری سوالات کا جواب آپ کو مل جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا چلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں